کل میں نے ڈاکا رابطہ کیا تو ڈاکا کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ سو یونٹ سے کم جو بجلی استعمال کرتا ہے وہ تین اشاریہ چورن میں پیسے دیتا ہے اور جو تین سو چھے سو یونٹ استعمال کرتا ہے وہ دس روپیہ پینٹالیس پیسے وہ ادا کرتے ہیں اور ایک آپ کا پاکستان ہے کہ یہاں دریائے پنچکوڑا، دریائے سواد، دریائے گلگت، دریائے کابل پانچ دریاؤں کے موجودگی میں ہم چپن روپے فی یونٹ بجلی خریدنے پر مجبور ہیں اور اب شنید یہی ہے کہ حکومت کا ارادہ یہی ہے کہ اس میں بھی اضافہ کر کے نوے روپے فی یونٹ کرنا چاہتی ہے اب آپ مجھے بتائیں ایک عام پاکستانی بچوں کو کیسے کلائیں گے پھر پڑائیں گے کیسے پھر گھر کا کرایا کیسے ادا کرے گا پھر اپنے بھوڑے بیمار والدین کا علاج کیسے کرے گا پھر اپنے بیٹی اور اپنے بیٹے کے لیے جوان ہو جائے تو شادی کا بندوبست کیسے کرے گا میرے ایک دوست نے کل مجھے بل دیا چالیس ہزار کا اور وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے بیس ہزار اس کا کرائے ادا کرتا ہے تو یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسا پاکستان ہے یہ کیسی حکومت ہے اور ان کی کوپڑیوں میں ایک ایسے دماغ ہے کہ بجلے کا بل امدن سے کم نہیں ہے امدن کے برابر بھی نہیں ہے اب امدن سے زیادہ ہے اور یہ ایک مہینہ کی کہانی نہیں ہے ایک مہینہ بل آیا زیادہ آیا تو لوگ پڑوسی سے قرضہ لیں گے لوگ اپنے زیورات بیچیں گے لوگ اپنے بیڑ بکری اور بینس بیچ کر بل ادا کریں گے لیکن اب تو یہ ایک مسلسل اسی طرح بل آتا رہے گا اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا شرم کی بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے وزیور آزم سے کہا کہ لوگ سراپہ احتجاج ہے تو اس نے قیمتوں میں اضافہ اور گرانی کو مینگائی کو نان ایشو قرار دیا اور کہا کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ لوگ اس پر حلطال کرتے ہیں تو لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی وجہے وزیور آزم یا تو بے خبر ہے ریالیٹی سے گراؤنڈ کی سچویشن سے لوگوں کی صورتحال سے لوگوں کی آہو اور بکا سے لوگوں کی خودکشی سے روز بل ان کو جلانے سے یا وہ ہمارے نگران کی وجہے آئی ایم ایف کے مفادات کا نگران بن گیا ہے آپ کو تو گلپاشی کرنی چاہیے اس لئے کہ وزارت عظمہ کا ایک ہنیمون بھی ابھی جاری ہے لیکن آپ نے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کی جو ہر لحاظ سے قابل برداش ہے آپ نے آنے کے بعد ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہے جناب وزیر آزم صاحب پنرہ اگس کو بیس رفیہ فی یونٹ فی لیٹر اضافہ کیا پیٹرول کی قیمت میں ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا ہے کہ آپ نے پنرہ رفیہ فی لیٹر پیٹرول میں پھر اضافہ کیا آپ نے ڈیزل اٹارہ رفیہ فی لیٹر اضافہ کیا آپ نے ایک کلو الپی جی کی قیمت میں اٹھتیس روپیہ اضافہ کیا تو یہ آپ کس طرح ملک لے جا رہے ہیں نگرانی کا یہی مطلب ہے کہ آج کوئٹہ اور بلوچستان میں اور کے پی کے میں میرے معلومات کی مطابق ایک سو نوے روپیہ اور اب دو سو روپیہ چینی فیکل فیکل لوگ خریدنے پر مجبور ہے تو چلے یہ جو پیٹرول ہے یہ تو باہر سے درامت کرتی ہے حکومت تو گناہ تو یہاں پیدا ہوتا ہے تو حکومت کا کنٹرول بلکل ختم ہو گیا ہے معیشت کے تمام برک فیل ہو گئے ہیں اور یہاں لینڈ ماپیا ڈرگ ماپیا شوگر ماپیا آٹا ماپیا اور پیٹرول ماپیا اور ڈیزل ماپیا ہے اپنی مردی کے مطابق قیمتوں کا تعیون بھی کرتے ہیں اور جیسا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے چاروں طرف سے عوام کو لوٹتے ہیں میں وزیراعظم صاحب سے یہی کہوں گا کہ مینگی بجلی حکومت خریدتی ہے تو یہ حکومت کا جرم ہے اس کا بوجھ عوام پر کیوں ڈالتے ہیں کل تو آپ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے اس لیے ہم دے نہیں سکتے لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے آج کہتے ہیں کہ ڈمپ ہے بجلی ہمارے ساتھ اور پیداوار زیادہ ہے اور لاغت کم ہے تو یہ تو آپ کو اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری زورت دوازار تیس میں کتنا ہے دوازار چوبیس میں کتنا ہے دوازار پچیس میں کتنا ہے افسوس یہ ہے صدر لغاری تھے لغاری صاحب چائنہ گئے تھے واپس آئے تو انہوں نے پشاور میں ہمیں بتایا کہ ایک پل شنگائی میں حکومت نے بنائی تھی لوکل گورمنٹ نے تو اس کو مرکضی حکومت نے گرائی اس لیے کہ وہ تیس سالوں کے لیے تو کا پیتا سو سالوں کے لیے نہ کا پیتا تو انہوں نے یہی کہا کہ تیس سال بعد گرانے کی بجائے اچھا ہے کہ اب ہم اس کو گرادے وہ سو سالوں کا ویجن رکھتے ہیں سو سالوں کے منصوبے بناتے ہیں ہمیں خود شنگائی میں جا کر حکومت نے نقشہ بتایا کہ دوازار چوبیس اور پچیس کے بعد شنگائی کیسے ہوگا لیکن ایک پاکستان ہے اڑھاکزم کی بنیاد پر حکومت چلتی ہے ڈے ٹو ڈے مسائل کی بنیاد پر ان کی ڈیسیجن ہوتے ہیں اور طویل المیاد منصوبہ یہ حکومت نہیں بناتی اور بناتی بھی ہے تو ان کا یہ حشر پر یہی ہوتا ہے کہ آج ان کے ساتھ بجلی زیادہ ہے لاغت کم ہے اور جو سٹور بجلی حکومت کے ساتھ پڑی ہے ان کا بوجھ بھی غریب عوام پر یہ حکومت ڈالتی ہے یہ ظلم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا الملک یبقا معالکفر ولا یبقا معالظلم یہ ظلم کا نظام ہے پھر آپ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اپنی چوری کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کے نمائندے نے سٹینڈنگ کمیلٹی کے سامنے اعتراب کیا ہے کہ پاکستان میں پانچ سو پچاس عرب سے زیادہ چوری ہوتی ہے بجلی کی پھر آپ کے ساتھ ایک لاکھ نو اہزار سے زیادہ مفت ہو رہے ہیں بائیس گریٹ کا اکیس گریٹ کا بیس گریٹ کا انیس گریٹ کا اٹارہ اور سترہ اور سولہ گریٹ کا جو دو سو بیس عرب سے زیادہ بجلی وہ کا جاتے ہیں پھر آپ کے لائن لاسز ہے تو آپ کا ٹرانسپرمر خراب ہے آپ کے لائن اور سسٹم تباہ حال ہے آپ کی میٹرز خراب ہے تو آپ چوری آپ کرتے ہیں اور بل میں ادا کروں مفت بجلی آپ کہتے ہیں اور بل میں ادا کروں یہ نظام نہیں چلے گا یہ کمپنی نہیں چلے گی کہ آپ کے گھوڑے آپ کی کتے گرمی میئر کنڈیشن حالوں میں مزے کرتے ہو اور میرے غریب پاکستانیوں کا بیٹا اور اس کے بچے پھٹ پاتوں پر خیر خیرات مانتے ہو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جماعت اسلامی نے اس لئے فیصلہ کیا کہ آئی پی پیس کا سو پیست فائدہ یہ ہمارے کرد پشرافیہ کو ہے عوام کو نہیں ہے ہم ان معاہدوں کو مسترد کرتے ہیں کل کی التال نے حکومت کو ایک جواز مہیا کیا ہے کہ ان تمام کمپنیوں سے دوبارہ مزاکرات کر لے کہ ہماری قوم نہیں مانتی سکت نہیں ہے سلایت نہیں ہے دس کروڑ عوام جہاں غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جہاں پونے تین کروڑ بچے تعلیم میداروں میں جانے سے محروم ہو جہاں لوگ ساپ پانی کے لیے ترس رہے ہو وہاں آپ عوام پر اپنے نالائقی اور نائحلی کا بوچ کیوں ڈالتے ہیں انڈیا نے چاند پر قدم رکع جشن منا رہے ہیں اور ہماری حکومت نے ہمارے کندوں پر ہمارے گلے اور ہمارے کھوپڑیوں پر قدم رکھا ہے مجھے افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے اور پر پیڈیم نے جو معاہد کیے ہیں آج ان کا خمیازہ پوری قوم بگت رہی ہے ہمارے بچے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں ہمارے باداروں میں دیکھے بجلی بلوں کی وجہ سے موت کی پرمانے ہیں لوگوں کے رنگ زرد پڑ گئے ہیں جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چاروں گورنر ہاؤسز پر درنے دیں گے احتجاج کریں گے اور ہمارے ان معاہدوں اور ان فیصلوں اور گرانی اور منگائی اور حکومت کے ان غلط اقدامات کے خلاف آج سے احتجاج جاری ہے ہم نے توے کیا ہے کہ ان کی اس طرح معاہدوں کی وجہ سے عوام کو جو تکلیف ہو رہی ہے اور جو لوگ کمارے ہیں جو لوگ ان جرائم میں ملوث ہیں جن لوگوں نے کمیشن لیے ہیں جن لوگوں نے ان کمپنیوں سے باری باری پیسے لیے ہیں ان کے شوگر ملز میں اضافہ ویسے تو نہیں ہوا ان کے بینک اکان میں ایسے اضافے تو نہیں ہوئے ان کے پراپرٹیز میں ایسے اضافے تو نہیں ہوئے ہیں کیا ان کے کوپڑیوں میں کچھ اور قسم کی دماغ ہے اور غریب کے کوپڑی میں دماغ نہیں ہے اس لئے غریب ہے اور وہ مالدار ہے انہوں نے قوم کو بیچا ہے انہوں نے قوم کا سعودہ کیا ہے جماعت اسلامی نے اس پر ایک وائٹ پیپر لانے کا پیسہ لگ کیا ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کس طرح چاروں طرف سے یہ مافیاز یہ کرٹ پشراپیہ عوام کو لوٹ رہی ہے ہماری یہ جدوجہت جاری رہی گی ظلم کے خلاف استحصال کے خلاف اور بینصافی کے خلاف ہم آج بھی حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ مفت بجلی بن کرو سرکاری افسران کی اور ایک بار حکومت نے یہ کہا کہ خیرے ہم تو یہ بند کریں گے لیکن تنخواہوں میں اضافہ کریں گے تو غریب کیا کرے گا ہم کہتے ہیں چوری کے دروازے بند کرو آپ جانتے ہیں چوری کہاں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ لائن لاسس کا بوج عوام پر نہ ڈالو اپنے تاروں کو ٹیک کر لو ٹانسپرمر کو ٹیک کر لو یہ ظلم نہیں ہے کہ بجلی کے تار جس گھر کی اوپر سے گزرے ہو اور آپ دوسری چت بنانے کے لیے حکومت سے درخواست کرے تو کہتی ہے حکومت کہ ان تاروں کو یہاں سے وہاں ہٹانے کے لیے پیسے جمع کرو واحد پاکستان ہے جس میں حکومت فیسلیٹی دیتی ہے تو اس کو احسان کی طور پر جتاتی ہے ہمارے زمینوں میں سویلین کے زمینوں میں آپ کے کمبے لگے ہیں کہ ابھی آپ نے اس کا کرایا دیا ہے یہ جو یوپون اور دوسرے اداروں کے کمبے جہاں پر ہوتے ہیں وہ تو باقاعدہ کرایا دیتا ہے لیکن عوام کی اس تاؤن کو تو آپ مفت لیتے ہیں لیکن عوام کو کوئی سہولت دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں ہر طرح سے انہوں نے قوم کو لوٹا تو آپ مجھے بتائیے آپ صحافی بھائیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مہینہ بر مزدوری کرتے ہیں اب آپ یہ مزدوری کر کے محنت کر کے آپ بجلی قابل دیں گے یا اپنے بچوں کو کانا کلائیں گے یا ان کو تعلیم دیں گے کس کے لیے اس وقت تو چوبیس کروڑ پاکستانی اگر محنت کرتے ہیں تو وہ ان آئی پی پیس کے غلط معاہدوں کی وجہ سے بجلی قابل ہی ادا کریں گے آج لسکوں نے اڑر دیا ہے کہ جن لوگوں نے بل ادا نہیں کیا ہے ان کی میٹر کٹا جائے میں اعلان کرتا ہوں یہاں زیادین انسواری صاحب لاہور کے امیر بیٹے ہیں امیر العظیم صاحب بیٹے ہیں ہم کسی بھی کمپنی کو لوگوں کی میٹر اٹانی کی اجازت نہیں دیں گے میں جانتا ہوں ان کا میٹر ریڈر یا ان کا کارندہ وہ کسی بنگلے سے میٹر نہیں اٹا سکتا کسی جاگردار اور سرمایہ دار کے دروازے پر دستک بھی نہیں دے سکتا کسی شوگر مل سے بلحاصل نہیں کر سکتا یہ جھونپڑیوں پہ جائیں گے غریبوں کے گھروں پہ جائیں گے تو جو بھی غریب اور مسلوم ہے وہ لا وارث نہیں ہے جماعت اسلامی پاکستان اس کی وارث ہے جس کا میٹر اٹایا گیا اور لوگ آگئے ہمیں اطلاع کرے ہم اس کا دپا اور اس کے حفاظت ہم کریں گے اس میٹر کا کرایا ہم نے دیا ہے ایک بار یہ کیسا پاکستان ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں گیس کا میٹر ایک بار انسان خریدتا ہے پاکستان میں اب ہر مہینے جو بل دیتا ہے اس میں میٹر کرایا شامل ہے چار سو روپے گیس کا بل ہے تو پانچ سو روپے میٹر کا کرایا ہم ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں اس کے خلاف تو گیس کے بہانے لٹمار بجلی بل لٹمار پیٹرول اور ڈیزل کے بہانے لٹمار لپی جی کے بہانے لٹمار سانس لینا مشکل ہو گیا ہے مجھے تو خطرہ ہے کہ اندہ بل میں یہ بھی نہ آ جائے کہ آپ نے سانس لیا ہے تو اس کا ٹیکس آپ کو آشوروم گئے ہیں تو اس کا ٹیکس آپ گھر سے اتنے بار نکلے ہیں تو اتنا ٹیکس آپ نے کڑکی کولی ہے تو اس کا ٹیکس یہ سب کچھ جب کشمیر میں ایک راجاتا سکر آجاتا وہ یہی کرتے تھے کہ آپ نے گھر کا ملبع اٹھایا ہے تو اس کا ٹیکس دے دے حتیٰ کہ جب مسلمان اپنے بچے کا خطنہ کرتا تھا تو وہ بھی اس کا ٹیکس حکومت کو دینے پر مجبور تھا یہ گنڈا گردی ہے یہ دشتگردی ہے ہم اس دشتگردی کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے یہ آئی پی فیس کے معاہد فراد ہے دوکہ ہے علی بابا اکیلا ہے اور چاروں چور ہیں چالیس چور ہم ان چالیس چوروں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں جماعت اسلامی نے اس لیے آج فیصلہ کیا کہ اگر حکومت نے بجلی کی بل میں کمی نہیں کی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا اب دیکھئے کل کی دن کی بات کروں کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تو رکشے کے قرائے میں ویگن کے قرائے میں کوچز کے قرائے میں ریلوے کے قرائے میں بھی ہر چیز میں اضافہ اب بابا ظلم آپ کرتے ہیں آپ نے باہر سے ڈالروں میں کوئلہ خریدا ہے اور اپنے ملک کا کوئلہ استعمال نہیں کیا تو زمدار پاکستانی ہے آپ نے ساہیوال میں پلانٹ لگایا اور بحری جہازوں میں اس کے لیے کوئلہ کراچی پہنچا کر پھر ٹرکوں میں ڈال کر یہاں پہنچاتے تھے تو آپ کو یہ عقل نہیں تھی آپ کی کہ کراچی سے یہاں تک لانے کے لیے کتنا خرچ اس پر آئے گا اور یہ کون برداشت کرے گا آپ مہنگا تیل خریدتے ہیں تو جتنا تیل بین الاقوامی منڈی میں مہنگے ہو جائے تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل مہنگے ہو گئے لیکن جب سستہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے رین انرجی انہوں نے ناکام بنائی حالانکہ آٹھ سو کلومیٹر سائل ہمارے ساتھ موجود ہے سمندر کے لہرے ہمارے ساتھ موجود ہے ہوا کے لہرے ہمارے ساتھ موجود ہے تین سو پینس ساٹھ دن یہاں سورج چھمکتا ہے اللہ کا احسان ہے یورپ میں ایک دن کا نام ہے سنڈے اس لئے کہ سورج نہیں ہوتا ہے ہمارا یہاں ہر دن سنڈے ہے تو ان پارٹیوں نے جنہوں نے حکومت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ظلم انگریز نے بھی نہیں کیا تھا جتنا ظلم آپ لوگوں کے ساتھ ان حکومتوں نے کیا باقی جرائم اور ہے کشمیر کے ساتھ غداری انہوں نے کی ہمارے ماں بینوں اور بیٹی انہوں کو بیچا انہوں نے داکٹر آفیہ کو حوالہ کیا انہوں نے ٹرانجنڈر بل جیسے قبیہ اور خراب قوانین پاس کی انہوں نے توشہ خانے انہوں نے لوٹے پی ٹی سی ال انہوں نے تباہ کیا نہیں کر سکے ایک پٹوار خانے کو ٹیک نہیں کر سکے ایک سکول کو ٹیک نہیں کر سکے ایک ہسپیٹل کو ٹیک نہیں کر سکے میرے محترم بھائیو میں جاپان گیا تھا کارخانے کے مالک کو وہاں ساچو کہتے ہیں ساچو نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا کہ سمندر آپ کے ساتھ ہے مادینیات آپ کے ساتھ ہے اٹمی پاور آپ ہے ذرے زمینے آپ کے ساتھ ہے چار موسم آپ کے ساتھ ہے باسالائیت نہوجوان آپ کے ساتھ ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ ہر سال بجٹ کے لیے باہر سے مانگتے ہیں مقروض ہے جبکہ جاپان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف ایک سمندر کا کنارہ ہے میں نے کہا کہ میرے سیاست میں اور حکومت میں جو سامپ اور بچوں موجود ہے اگر اس کو جاپان پر دو مہینوں کے لیے مسلط کیا جائے تو یہ آپ کی خوشالی یہ آپ کی عزت یہ آپ کی ترقی یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی ہم تو پھر بھی اتنا طاقتور ہے کہ زندہ تو ہے سانس لیتے ہیں تو جماعتی اسلامی نے اس لیے توے کیا ہے کہ اگر انہوں نے اس ظالمانہ فیصلوں کو واپس نہیں لیا تو ایک تو ہم گورنر ہاؤس پر درنے دے رہے ہیں اس کے لیے ہم نے امیر لزیم صاحب اور اظہر اقبال صاحب جناب زیہودین انصاری صاحب جناب قیسر شریف صاحب پر مشتمل کمیٹی بنائی ہیں ان کے تاریخ ہی توے کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے توے کیا کہ اگر پھر بھی اندی گنگی اور بیری حکومت نے اپنی ان فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کی تو ہم تاجر برادری اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مشاہورت کر کے پی جام حلطال بھی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سارے غلط پیسل اس حکومت نے کی ہے لیکن اس حکومت کو ان پرانی حکومتوں کے غلط پیسلوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے ان کا دفاع نہیں کرنا چاہیے ان کی وقالت نہیں کرنی چاہیے ان کا ایک ہی کام ہے کہ جل از جل الیکشن کر کے اقتدار عوام کے حوالے کر لے لیکن عجیب مسئلہ ہے نگران حکومت ہر مسئلے پر بات کرتی ہیں صرف الیکشن پر بات نہیں کرتی اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے تو یہ ایک کمزور حکومت ہے اس لئے کہ اس کے پوچھ پر عوام نہیں ہے قومی سملی نہیں ہے صبح میں صبائی سملیاں نہیں ہیں فیسلے کا کوئی فورم نہیں ہے ان پر باہر کے دنیا پر اعتماد نہیں کر رہی ہے یہ قوم کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے ان کا ایک ہی احسان ہوگا کہ جل از جل الیکشن کا انعقاد کر کے منتخب لوگوں کے حوالے کر لے شفاق الیکشن کرے یہ قوم پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا ایک بار پھر میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ اور ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے کل ہمیں حوصلہ دیا ہے پیارے بھائی ہم نے مسلسل قوم کی ترجمانی کی ہے ایک دن کے لیے بھی وقفہ بھی نہیں کیا ہے قومی سملی میں بھی اور سینٹ میں ہمیشہ جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی ہے باقی تو اس تمام سیاسی جماعت اقتدار میں شامل تھی جماعت اسلامی کے علاوہ ہم نے مہنگائی کے خلال ٹرینڈ مارچ کیا یار خان تو ملتان اور ملتان سے پیسل عباد اور پھر لاہور اور پھر پنڈی تک ٹرینڈ مارچ کیا ہم نے درنی دیئے ہم نے جلسے کیے ہم نے ریلیا نکالی مسلسل ہم نے جدوجہت کی اور جماعت اسلامی تو نام ہی جدوجہت کا ہے دیکھئے ہمارا جو مسئلہ ہے نیپ کیسز کا خاتمہ نہیں ہے میرا اور میری جماعت کی کسی لیڈر کا مسئلہ دباؤ ڈال کر اپنے کیسز کا خاتمہ کرنا نہیں ہے کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے جماعت اسلامی کا واحد ایجنڈا پاکستان کی ترقی ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جینے دو عوام کو اور بچا لو پاکستان کو باقی اس راستے میں اس جدوجہت میں کوئی افائیار کاٹتا ہے تو ان کے مردی ہمیں جیلوں میں ڈالتا ہے تو ان کے مردی لیکن ہم درنے دبنے بکنے والے لوگ نہیں ہیں جن لوگوں نے افائیار کی ہے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ افائیار کرنے والوں کے گر بھی بجلی کا بل تو آیا ہوگا وہ بھی ذرا کاغذ اس پروانے کو دے کے وہ بجلی کا بل ہے یا موت کا پروانہ ہے تو میں تو آپ کے لئے لڑ رہا ہوں پولیس کے لئے بھی کلرک کے لئے دکانداروں کے لئے ڈاکٹروں کے لئے انجینئرز کے لئے اس تمام پاکستانیوں کے لئے جو پاکستان میں رہتا ہے اس لئے میرا ساتھ دے ہمارے مقابلے میں آنے کی بجائے اپریشیٹ کر لے اور ساتھ چلے جس طرح آپ کل ساتھ چلے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ جینے دو عوام کو اور بچا لو پاکستان کو دیکھئے عوام کے خاطر جو تاجر تنظیمیں مہم چلاتی ہیں ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ساتھ دیں گے باقی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے تو باقی ساری سیاسی جماعتیں تو ان جرائم میں شریک ہے وہ تو حکومت میں شاہ ملتے ہیں معاہدی تو انہوں نے کیا ہے اس لئے تو آج وہ خاموش ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں اب قیاد ہوگا پشاور میں ایک جلوس تین دن قبل پیڈیم والوں نے نکالی جی ایوائی نے قیادت کی تو جلوس کے اختتام پر صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ جلوس کس بارے میں ہے ان نے کہا کہ یہ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ہے تو ان نے کہا کہ یہ جو بل آئے ہیں تو جلائی کے ہیں اس وقت تو پیڈیم کی حکومت تھی تو مقررین نے کہا کہ اچھا ہم نے پڑا نہیں تھا دیکھا نہیں تھا اس لئے میں عوام سے بات کر رہا ہوں عوام کو ساتھ لینے کی کوشش کرتا ہوں وہ تاجر برادری ہے وہ ہمارے وقلہ ہے حضرات ہے وہ ہمارے علماء ہے وہ لوگ ہیں جن کے دامن پر کرپشن کے دبے اور داغ نہیں ہیں وہ سب میرے ہیں میں ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں اور وہ میرے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جائے کرنے دیجئے اس سے میں گلہ نہیں کرتا ہوں ہم نے پہلے سے اپنے کارکنان کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے مرائل کے لئے پی ٹی آئی نے جو در نہ دیا تھا اس کی پیچھے کون تھے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور پھر اقتدار میں لائے گئے پھر بارحال وہ کمپنی نہیں چل سکی پھر پیڈیم والوں کو لائے میرا موقف یہی ہے کہ شروع دن سے جماعت اسلامی عوام کے لئے جدو جہت کر رہی ہے اور یہ جو لوگ اقتداروں میں آئے ہیں اور پھر ناکام ہو گئے ہیں سب کے سب ہوئی لوگ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے ہیں بڑے ہیں ان کی اشیر بات سے سیاست کر رہی ہے ہماری سیاست عوام کے لئے ہے اور عوام کے درمیان ہی ہے اپنے ملک کے معاملات بین الاقوامی اداروں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں یہ حقیقت میں اپنی ہی عدالتوں پر عدم اعتماد کا سو فیصد اعلان یہ تو خود عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ ان عدالتوں سے مایوس کیوں ہو گئے ہیں یہاں انصاب کیوں نہیں ملتا ان کے فیصلوں پر عمل کیوں نہیں ہوتا اس لئے عدالتوں کے لئے بڑا چیلنج ہے کہ وہ پاکستانی عوام کا اعتماد اپنی اوپر بحال کرے